اوریا صاحب یہ پاکستان نے جو absolutely not کہا اس کے بعد ہمارا خیال تھا کہ شاید امریکہ نے اس کو مند کیا ہوگا اس کے consequences ہو سکتے ہیں اس کے مختلف طرح سے اثرات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان پر اپنی hopes ہی لگائے ہوئے ہیں اور پاکستان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں وہ یہی کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا رول پلے کریں اپنا کردار ادا کریں پیس کے لیے کیا آپ کے خال میں امریکہ کی strategy یہ ہے کہ جب تک ان کا آخری فوجی نکل نہیں جاتا تب تک ایک ڈپلومیسی کے ساتھ چلیں اور اگر ہم کسی طرح کے pressure کو expect کر رہے ہیں یا challenges کو امریکہ کے طرف ایک expect کر رہے ہیں تو وہ اس کے بعد ہوگا یا وہ نہیں آیا مرحلہ اور نہیں آئے گا آپ کیسے read کرتے ہیں situation کو دیکھیں امریکہ کے اندر اس وقت افنان افتان کی situation ہے وہ اس وقت دسکتی ہو رہی containment of China discuss ہو رہی ہے اس نے تمام سا ریسورٹی رسورٹ رہے ہیں اور containment of China میں China فتح کرنا نہیں ہے اس پورے خصے کو drive رکھنا ہے اور اگر امریکہ کی situation جو ہے وہ کسی اثر کسی طرح کی حاجت بھی ہے پھر اس میں آپ ان کو disturb کرنے کے اوپر سن جاتے ہیں اور پھر پاکستان بھی جو ہے اپنی خامہ بن جاتا ہے امریکہ کا کام تو پورا ہو گیا امریکہ بنائی طور پر اپنا خود خوف تریج کرتا ہے اور بھی اس کا داخل ہوتا ہے اندازہ کرتا ہے اتنی قربانی اخوان کو آمد کی ہے امریکہ نے امریکہ بنائی میں نے امریکہ کو فائرات پا تھا اپنے پاس یہ جو لوگ ہیں یہ جو شروع کرنی ہے آمد صلیز ہیں جنہیں خوری لیڈرشیٹ تھا یہ اس پر سنوشے استعمال سے بھی ان لوگوں نے اپنی پوکون سے بسنی لی اور جس پاکستان چوکیدار کے طور پر بھی وہاں انہوں نے اخوانی خرچ گیا کیا ہوتا ہے موسیقی 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 حالانکہ انڈیا کی بہت بڑی سجارت تھی اور انڈیا شامل ہونا چاہتا تھا لیکن امریکہ نے اتنا پرشن ڈالا تھا کہ اس ممالک کے اندر جو دنیا کی باہر ساتھ پکتی اس میں امریکہ ایسے کندران شامل نہیں ہوا تھا اور چینال اس کے اکسپلٹ کیا تھا لیکن امریکہ نے انڈیا کو مجبور کیا تھا اور انڈیا شامل نہیں ہوا تھا اور آج وہ انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم نے سمتی کیتے ہیں بہت بڑی ستنین ہے مجھے جانتے ہیں کہ پاکستان والے مجھے جانتے ہیں کہ پاکستان والے مجھے جانتے ہیں اوریا صاحب ایک چیز پھر بتائیں کہ ایک تو اس میں بڑا ایک پوزیٹیو سی پکچر دکھائی دیر یہ فیوچر کی ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان چائنہ رشیہ ایران پاکستان سینٹرلیشن سٹیٹس یہ سب ایک ٹریڈ کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے ایک طرح سے ایک امرجنگ بلوک کے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ سب آپس میں ملنے جا رہے ہیں جو بڑے پوزیٹیو سائنس پورا ڈریجن کے لیے لیکن کیا آپ کو اس میں کچھ چیلنجز بھی نظر آتے ہیں آنے والے دنوں میں کسی بھی حوالے سے دیکھیں چیلنجز ہیں وہ ہماری غلطیوں سے ہوں کے ابھی شاہ محمود دوشیدات کی جب پیشی چیز میں ہوئی ہے تو کسی بھی تنیاز پہ ہوئی ہے کہ آپ جا کے ساتھ کستان میں انہام کرتے ہیں کہ ہمیں چار ہنگوں کا گروپ بنا رہے ہیں جس میں ترکی ساتھ کستان سانتہ حامل ہے وہ ترکی کو کس ساتھ میں لے کے آ رہے ہیں ہمارے دماغ سے ابھی امریکہ کا نشہ نہیں اترا ہوا ہم جو امریکہ کہہ رہا اس کے ساتھ کم کرتے ہیں پاکستان اس طرح کی جو ریجنل نئے سے کوئی اینڈ بنانے کے چکے میں یہ کس لیے آ رہا ہے اچھا پھر سعودی عرب کا یہاں آنا اور سوچھی چین کے اسی کنسرم کو اور زیادہ احوازی دے دیا رہی ہے بسنسی رہا ہے کہ چین بنائے صرف چاہتا ہے کہ ریجنل پاور جو ہے جنرل صاحب نے کہا کہ ریشیا ہے چین ہے ایران ہے ساتھ کستان و پاکستان یہ اس کو دیکھیں اب دیکھیں چین چاہتا ہے وہاں آمن میں آپ خود دیکھیں امریکہ کی دیکھیں خواست دیکھیں کہ امریکہ اس وجہ سے چین کو کنٹین کرنا چاہتا ہے کہ چین جو ہے وہ معاشرات پر بہتر چین نے نہ کسی تحقیتل کیا ہے چین نے نہ کسی حملہ کیا ہے چین نے نہ کنٹین کرنا چاہتا ہے کہ آپ کو ہم کم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیوں کنٹوں کیوں آگے پاڑھے بہتر دار پر اور یہ دنیا کو سیم کرنے جا رہے ہیں کوئی بانتاس کنڈامنی کرتا ہے کہ بھائی کنڈین نوڈ جانا چون ہے چاہاں اس نے کنڈین نوڈ جانا چون ہے چاہاں اس نے کنڈین نوڈ جانا کیا ہے لیکن کر رہے ہیں اب ہم نے ایک بیان دکھا کے دکھائیں کسی بھی مرکہ اس طرح کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ چین کی انوڈیسمنٹ ہے وہاں پر اس وقت اس کے اندر ایون رشیہ کی جو پاکستان میں انوڈیسمنٹ کا راستہ جو ہے وہ وہاں سے جاتا ہے تاجکستان اس پاکستان کے لئے چیز پولیٹ اور وہاں پر چاہیے ہوتا ہے انہوں نے بکردہ ڈیسونڈ کر دیا ہے دوستان جو کبھی اس پاکستان کا گھر ہوتا تلکی میں جا کے بیٹھا ہوا ہے ہمیں اس طرح یہ ہے ہمیں اس طرح سوچنا چاہیے کہ امریکہ ہمارے ساتھ بھی کر سکتا ہے جو اس نے اپنے لادنوں کے ساتھ کیا اور آج اس کو سپورٹ بھی چلا گیا ہے ہمارے ساتھ اس کو ازار براہ کرے گا حضرت امریکہ کے ساتھ بھی ہے بخاری صاحب میں آخر میں آپ کے سامنے بھی یہی سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان یا ان تمام ممالک کے جو اہداف ہیں تجارت کے حوالے سے فیوچر کے حوالے سے سپیک ہے گوادر ہے پھر سینٹرلیشن سٹیٹس اپنے مفادات کو دیکھ رہی ہیں ابھی پاکستانی حکومت دورہ بھی کیا امران خان صاحب بھی گئے تھے آپ چیلنجز کیا دیکھتے ہیں اس میں دیکھیں ایک تو جو اوریو صاحب بات کرتے تھے اس کو تھوڑا سا آگے میں بڑھانا چاہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک کوشش کی تھی ہم نے کیا کوشش کی تھی ریجن کے ملکوں نے کی تھی جس میں ایران تھا ترکی تھا ملیشیا تھا پاکستان تھا ایک سابٹ کال ہوئی تھی کوالا لامپور پر اگر آپ کو یاد ہو تو پھر امریکنز نے کس طریقے سے سعودی عرب کو استعمال کر کے اس کو سابٹیچ کرائے تھا وہ گیا آپ کے سامنے ہیں لہٰذا وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ پاکستان کسی بھی طرح سے یہاں پر کسی ایک ایسے ایکنومک الائنس کا حصہ بن جائے جس سے اس کے جو نیشنل انٹریسٹ ہے وہ سرف ہو اور اس کی وجہ صرف جو ہے وہ بھارت ہے کیونکہ بھارت چونکہ ان کے نزدیک چودری ہے اس علاقے میں بھارت کو وہ استعمال کریں گے چائنہ کے خلاف پتہ نہیں اس میں کپیسٹری ہے استعمال ہونے کی یا نہیں لیکن وہ کریں گے ضرور تو ایک تو دو باتیں یہ یاد رکھیں کہ امریکہ پاکستان کے مفاد سے نہ کبھی پہلے خوش ہوا ہے کچھ کر کے نہ کسی اور کو کرنے دے گا یہی وجہ ہے اس کی مخالفت کی سی پیک کی یہی وجہ ہے اس کی مخالفت کی پاکستان کے نوکلر پروگرام کی تو ایک تو یہ تیہ ہے بالکل جس چیز سے ہمیں کوئی فائدہ جس چیز سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچنے جا رہا ہے وہ نہ امریکہ کے لیے کاملے برداشت ہے نہ بھارت کے لیے کاملے برداشت ہے نہ ازرائیل کے لیے کاملے برداشت ہے اس لیے وہ ہماری ہر کوشش کو سموڈ ایٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے چھیک ہے یہ ہے کہ سب سے بڑا چیلنج ہے انٹرا افغان رائیولری اگر یہ درادوں کو خلیج بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو امریکہ اپنی فنڈنگ سے اپنی بدگمانیاں پیدا کر کے اپنے انٹیلیجنس بیس آپریشن سے اگر افغانوں کو اسی طرح تقسیم رکھ کے آپس میں لڑانے میں کامیاب رہا تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا اور اگر افغانستان کے مختلف گروپس اس نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ جو پانچ نیبرز لگے ہوئے ہیں جس امن کی کوشش کے لیے اس میں ہماری بھی فلاہ ہے تو وہاں ایک بڑی بنیادی تبدیلی گورننس میں لانی پڑے گی اور وہ ہمیشہ سے جو افغانستان کا طریقہ رہا ہے کہ سٹرانگ پروینسیل گورنمنٹ اور کوالیشن گورنمنٹ ان دی سینٹر جو سب کو لے کے ساتھ چلے لیکن آٹانومی دے کر رہے ہیں ان ٹرائبل ہیڈز کو اور ان ٹرائبل ریجنز کو تو یہ ایک وے فاورڈ ہے اس کو فاملائز کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم آپ کو اتنا ٹائم ہمارے پاس پروگرام میں نہیں ہے تو یہ ایک سٹرکچرل تبدیلی تالیمان کو بھی ایکسپٹ کرنی ہوگی اور باقی جو افغان فیکشنز ہیں ان کو تو یہ چیلنج ہے سب سے بڑا جس میں ایک خرابی پیدا کرنے کی صلاحیت امریکہ رکھتا ہے دوسرا سوال جو ابھی آپ نے کیا ذرا دورا دیں سعودی عرب کے حوالے سے میں نے پوچھا تھا جنرل صاحب کہ سعودی عرب کہاں ہے کیا دیکھ رہا ہے کس کے ساتھ ہے دیکھیں سعودی عرب کے اس وقت اپنے بہت زمیلے ہیں اور ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس وجہ سے بہت حد تک irrelevant ہو چکا ہے سعودی عربیہ اس پورے کھیل میں اور میں نہیں سمجھتا کہ اب وہ اپنا انفلوانس ایران پاکستان رشیہ پر استعمال کر کے اس سٹرٹیجک کوئیزن کو بریک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا اس میں دراج ڈالنے کی اور یہی بات آپ نے دیکھی ہوگی کہ طالبان کا کوئی وفد نہ سعودیہ کے ہے نہ سعودیہ کا کوئی بندہ یہاں افغانستان ہے نہیں وہ صلاحیت نہیں رکھتا کرنا چاہتا ہے کیا سعودی عرب disturbance دیکھیں میں جب وہ کچھ کر نہیں رہے تو میں شک کیوں کروں لیکن اب چونکہ پاکستان میں بھی ایسی کوئی حکومت نہیں ہے جو اپنے مفاد کو کسی دوسرے ملک کی شکریہ